لائن آف کنٹرول سے سٹے ہوئے علاقوں میں شلنگ کے دوران عام عوام کو محفوظ رکھے جانے کے مقصد سے حکومت نے ایک بڑے پروجیکٹ کو منظوری دیتے ہوئے ان علاقوں میں کمیونٹی و انڈیویجویل بنکرز بنائے جانے کا کام شروع کیا اور کئی ہزار بنکرز تعمیر بھی ہو چکے ہیں اور دیگر پر کام جاری ہے راجوری زلہ میں بھی تمام سرحدی علاقوں میں یہ بنکرز تعمیر کیے گئے ہیں جس سے متعلق ایک خبر کشمیر انہرڈ نشائع کی جس میں ہم نے عوام کی اس پریشانی کو اجاگر کیا جس کو لے کر عام لوگ کافی لمبے عرصے سے اپنی آواز بلند کرتے آئے لیکن کسی نے خاص توجہ نہیں فرمائی یہ خبر تھی لائن آف کنٹرول سے سٹے ہوئے علاقوں میں رہنے والے ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے پیسے خرچ کر یہ بنکرز تعمیر کیے لیکن متلکس حکومتی محکموں کی طرف سے وقت پر انہیں پیسہ نہ دیے جانے کی وجہ سے یہ لوگ پریشان حال تھے اور کئی مرتبہ متلکس سرکاری آفیسران کے پاس جا کر آواز بلند کرنے کے بعد بھی ان کی پریشانی کا کوئی حل نہیں ہو پایا پریشان حال ان تمام لوگوں میں چراغ دین بھی ہیں جو کی جانوروں کا استعمال کر کے لوگوں کے گروہ تک سامان پہنچاتے ہیں اور اسی سے ہونے والی آمدن سے اپنا وہ اپنے پریوار کا پیٹ پالتے ہیں انہوں نے بھی اپنے گھر میں کچھ بنکرز بنائے لیکن کافی لمبے عرصے سے پیسہ نہ ملنے سے یہ کافی پریشان تھے دوزار اٹھارہ انیس میں بنے تھے مورچے تو ان کا کوئی پیمنٹ یا کوئی کچھ نہیں ملا چراغ دین اور ایسے ہی سبھی لوگوں کی آواز بنا کشمیر انہرڈ کمیونٹی کارسپونڈنٹ سومیت بارگو نے لوگوں کے اسی معاملے کو لے کر ڈسٹک انفرمیشن آفیسر راجوری نرندر رینہ سے ملاقات کی اور ان کے ساتھ لوگوں کی پوری پریشانی کو رکھا گیا ڈسٹک انفرمیشن آفیسر راجوری نرندر رینہ کے ذریعے ہی یہ پورا معاملہ ڈپٹی کمیشنر راجوری وکاس کنڈل کے سامنے آیا اور پھر ڈپٹی کمیشنر راجوری وکاس کنڈل نے پورے معاملے کو خود سے دیکھا جس کا نتیجہ ہے کہ آج بہت سے وہ لوگ جو کی پچھلے کافی لمبے عرصے سے پیسے ملنے کا انتظار کر رہے تھے انہیں متلکہ محکمے کی طرف سے پیسے دے دیئے گئے ہیں جس کو لے کر ان لوگوں میں خوشی کی لہر ہے ہمارے جتنے بھی بنکرز تھے ان کی پیمنٹ کا ایشو تھا دو سال سے ان کی کچھ لائیبلٹی تھی مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ان سب کی جو پیمنٹ ہے لائیبلٹی کلیر کرنے کے ہمارے پاس آ گئی ہے اور ہم نے وہ آگے ویڈیوز کو بھی ٹرانسٹر کر دی ہے جو جو انسان جنہوں نے اپنا ان کی لائیبلٹی ہے وہ ویڈیوز آپ کے ساتھ جا کے اپنے کاغذات کو جمع کروائیں اور اپنی وہ پیمنٹ لے سکتے ہیں کشمیر انہرڈ کی طرف سے ڈیپٹی کمیشنر راجوری کے سامنے یہ معاملہ رکھے جانے کے بعد اس کا حل ہونے پر سرحدی علاقوں میں رہنے والے وہ سبھی لوگ خوش ہیں جو پچھلے کافی لمبے عرصے سے اپنا پیسہ نہ ملنے کی وجہ سے پریشان حال تھے ان سبھی لوگوں نے کشمیر انہرڈ و کمیونٹی کورسپونڈنٹ سمیت پارگو کا شکریہ ادا کیا جو پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو پہلے پیسے آئے ہیں ہمارے آپ سے اپیل کیا تھا ہم نے تو پہلے پیسے آئے بہت بہت شکریہ آپ کا گورمنٹ نے ہم کو پیسے دیئے شکریہ تین چار سال ہم بہت پریشان تھے بہت گریب تھے میں گوڑے چلا چلا کر اپنی مزدوری کر رہا تھا تو بہت پریشانی تھی آپ کا بہت بہت شکریہ جی زاکری قبال میرا نام ہے ہم بلکل ایلو سی پر رہتے ہیں تو نیاکہ گاؤں ہمارا ہے نیاکہ پانچ گرہی لور بیگ پچھائیت ہے تو بہت یہ دو سال پچھلے میں ہمارے جو بینکر بننا شروع ہوئے تھے ہم بہت گریب لوگ ہیں کچھ گوڑے بگرہ چلاتے ہیں کچھ زمینداری کرتے ہیں اور کچھ مزدوری کر کے ہم نے بینکر تیار کیے تھے جن میں ہمارے ڈی سی صاحب نے بہت محنت کر کے بڑی مدد کوشش کر کے ہمیں پیسہ دلوایا کچھ بینکروں کا بینکر کے لیے جو خبر کی وہ ہمارے لیے بہت اچھا کیا کیونکہ ہمارے پیمنٹی جو ہیں روک چکی تھی تو گریب لوگوں نے بڑی محنت کر کے تو وہ بینکر بنائے تھے کیونکہ گھروں سے زیادہ ہمیں ضروری بینکر تھے جب گولہ باری آتی شہلنگ ہوتی ہے تو اس وقت ہمیں چھپنے کے لیے رہنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی تو مکان جو ہیں وہ اتنا شہلنگ برداشت نہیں کر سکتے اس لیے بینکر جو تھے وہ ہمیں بہت ضروری تھے چلو ہم کوشش کریں کہ ہمارے ڈیسی صاحب بہت محنتی ہیں اور بہت محنت کر کے پیسہ لائے وہاں لوگوں میں تک بچایا اور جو بہت محنت کریں دیوانی موسیقی